سپریم کورٹ پر کون اثر انداز ہوا جی آئی ٹی پر کون اثر انداز ہوا اتصاب عدالتوں پر کوئی اثر انداز ہوا یا نہیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے سزائیں ہوئیں یا دلوائیں گئی تحقیق ہونی چاہیے نائلی ہوئی جیل بھیجے گئے نہیں بھیجے گئے یا صحیح بھیجے گئے غلط بھیجے گئے اس کی تحقیق ہونی چاہیے دو ہزار انیس میں بقول خاجہ آفرک کس نے کہا مسلم لیگ نون سے کہ پہلے پنجاب لے لیں پھر مرکز لے لیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے قرآن پر حلف لے کر کیوں ایکسٹینشن دی گئی آٹھ لوگوں کو بلا کر یہ کس ڈیل کے تحت دی گئی تھی کس ڈیل کے تحت دی گئی تھی اس کی تحقیق ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے خاجہ اصف کہہ رہے ہیں کہ باہر گئے تھے وہ کون سی اسٹیبلشمنٹ تھی امریکہ کی برطانیہ کی یا باجوہ صاحب اور فیض حمید کی جن کی مدد سے باہر گئے تھے اس کی ہونی چاہیے لندن میں کن سے خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں وہ خفیہ ملاقاتیں بھی منظر عام پہ آنی چاہیے لندن پلان جھوٹ ہے کے ساتھ چاہے وہ بھی آنا چاہیے رسک فری واپسی کیسے ہو گئی ہے یہ رسک فری کیا ہوتا ہے ایک سیاستدان کے لیے گارنٹیوں بھری واپسی کیا ہوتی ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کون رسک فری کرنے والا ہے کون گارنٹیاں دینے والا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے ترونجہ دنوں میں مفروری ختم مجرمی ختم الازیزیا ختم ایون فیلڈ ختم فلیگشپ ختم نیب ختم اتصاب عدالت ختم اسلامباد ہائی کورٹ ختم بائیومیٹرک ختم وی وی آئی پی پروٹوکول یہ کیا ہو رہا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے یا نواز شریف آج کا سچا ہے یا دوہزار اٹھارہ کا سچا ہے اور صرف دو جملے اور پیٹرول پامبر مسلح جت تھے آپ بالکل نہیں لیکن آپ آج بھی آپ کی درخواست نہیں ہے سپریم کورٹ میں شوقت صدیقی ہے سپریم کورٹ میں آپ ابھی جائیں نواز شریف صاحب انتقام نہ لیں ایک درخواست دیں فائزی صاحب کازی صاحب کو کہ میں ہوں وہ فریق جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا میں ہوں وہ مظلوم میں مجھ پہ ظلم ہوئے لہذا اس کی تحقیق کریں اور آپ پیٹرول باپ نہ پھینکیں بڑی صاحب سوال لے لیں راتوں کو کیوں ملتے تھے سن لیجئے راتوں کو کیوں ملتے تھے گلاب جامل کیوں کھاتے تھے الیکشن سے پہلے کہاں وزیراعظم بلتے تھا آج بتائیں وہ صادق اور امین ہے یہ بھی بتا دیا تھا اچھا لیکن میرا سوال اور ہے بڑی صاحب آپ نے ان کا سوال ان کا جواب نہیں دینا سوری بڑی صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے نزدیک نواز شریف کے ساتھ نائنصافی ہوئی یا نہیں ہوئی جب ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں کھل رہی ہیں یہ جو جسٹس شاکر صدیقی بتا رہے ہیں یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی فلاں افسر پر الزام لگا رہے ہیں یہ ہونا جس طرح ریلیف مل رہا ہے نواز شریف کو اور بھی اسلامہ ہائی کورٹ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ اس پر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ نواز شریف کے حق میں فیصلے دے رہی ہے تو اس کے خلاف آپ کے خیال میں زیادتی کچھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا بلکل نہیں ہوئی سر پہلی جب میں الازیزیہ ایون فیلڈ فلیکشپ کو دیکھتا ہوں جب میں کتری خات جناب سپیکر جواب دیو تیانو اپنی مری بیویدہ واسطہ دے سچ بول دیو آئی بلکل سر پلیز اللہ کے نام پہ کیا نام ہے آپ کا جویل لطیف صاحب میں نے مجھے آپ سے اس گھٹیا قسم کی گفتگو کی توقع نہیں تھی نہیں میری بیوی ان چیزوں سے آپ کے لیڈروں سے آپ سے بہت بالت ہے اور میں اس کی قسم خاکی کہتا ہوں کہ میں آج بھی سچ بولتا تھا کالے بھی سچ بولتا ہوں کنوکشن کے ساتھ آپ کو میں آپ کیا کہوں جویل لطیف صاحب میں پھر چھوڑا قسم اسی بیوی کی آج سن لیجئے سن لیجئے انہوں نے ذکر کیا اسی بیوی کی قسم میں اگر کسی کے کہنے پہ آج تک میں نے کوئی پروگرام کیا ہو یا جو میں غلط ہو سکتا ہوں یا جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہوں میں غلام نہیں ہوں جویل لطیف صاحب اللہ کے فضل و کرم سے جیوں گا اپنی شرائط پر مروں گا اپنی شرائط پر دوسری بات یہ دوسری بات یہ کامران بھائی میری بات سنتے جائے گا جب میں ان ساروں کو دیکھتا ہوں ان کے فراد جھوٹوں کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے زیادتی نہیں ہوئی لیکن آج وقت آگیا ہے کہ نواز شریف ایک تو جھوٹا ہے نا یا دوہزار اٹھارہ کا یا دوہزار تئیس کا وہ ایک سچا ہے یا دوہزار اٹھارہ کا یا دوہزار تئیس کا نواز شریف کیوں نہیں جا رہا سپریم کورٹ کیوں بار بار وہ ایک کی کیسٹ پھسی ہوئی ہے میرے دور میں خوشحالی تھی بٹی صاحب کوپائیڈ آگیا آپ کا اچھا فیصل بھائی دو سوالوں کے جواب دیئے بغیر آپ کی جان نہیں چھوڑوں کا نہ جانیں دوں کا نمبر ون پہلا وہی والا سوال جو سب کچھ آپ کے ساتھ انفولڈ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ کے نزدیک سسٹم نے عدالتوں نے کی ہے نہیں کی دوسرے سوال ہے کور ہے پھر جی دیکھیں دوسرے سوال بھی کہلنے ہیں سر نہیں سر پہلے تفسیر سے جواب دیں اس کا پلیز بتائیں دیکھیں کانواز شاہ صاحب میں بکل آپ کی ایموشنز کی عزت کرتا ہوں آپ بھی میری طرح بہت ایموشنلی ڈربن اور ڈیمیجڈ ہیں مسئلہ یہ کہ ذاتی جو ہے نا سر وہ ذاتی تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بکل ہوئی ہے کیونکہ اس ملک کے نظام نے ہمیں جتنی جتنی انصاف پنچائے ہیں چاہے وہ رات کو بارہ بجے کھلنے کا واقعہ ہو چاہے وہ دو مہینے کا کیس پچیس سال تک رلنے کا واقعہ ہو یتیم بیواؤں کو سڑکوں پر لانے کا واقعہ ہو کسی ریپ کے ایشو کے اوپر ناسزائے دینے کا واقعہ ہو سات سو اسی لوگ جیل میں مر جائیں دوائیوں کے بغیر اس کا نوٹس نہ لینے کا واقعہ ہو چاہے ریکرڈ ایک میں اربو کھربو ڈالر کا نقصان ہو کوئی سنوائی نہیں ہے پی آئی اے کے خسارے کے اوپر سٹے آرڈر دینے کے بعد اربو رپیہ کا نقصان کر کے ہیومن رائٹس کی بات کر لینا سٹیل میلز کو تباہ اور برباد ہوتے ہوئے ملک کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو زیرو لاتے ہوئے کوئی اس کے اوپر احساس نہ ہو ایک عام غریب آدمی کے لیے کسی قسم کا انصاف نہ ہو ایک آدمی جو علاج کے لیے غریب آدمی اجازت مانگ رہا ہو کہ میں پرائیویٹ علاج کرنے لوں گا اس کی موت کے بعد اس کی سنوائی ہوتی ہو کسی بیوہ کو پچاس سال کے بعد ریلیس کر دیا جاتا ہو تو ان سب چیزوں کو اگر میں رکھ سکتا ہوں تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پھر سب ہی ایک ساتھ ذاتی ہوگی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جس کا آج ذاتی ہو رہی ہے اس کا جو پہلی ذاتی ہوئی تھی وہ غلط تھی صحیح تھی آج کی صحیح ہے یا آنے والے کم کی صحیح ہے تو اب ہم جائیں گے کدھر عوام میں کرپشن کا پرسیپشن چینج ہوئے نون لیگ کا ان کیسز میں ریلیف سے دیکھیں عوام میں کرپشن کا ڈائی میٹر اور سنٹی میٹر اور بیرو میٹر بڑھ گیا ہے کیونکہ کرپشن کے اندر اب ہم پہلے سیاستدان کی پگڑی اچھالتے تھے اب ہم ہم عدلیہ کی نظام کی اور اس کے رولز این ریگولیشن کی اچھال رہے ہیں اور اب ہم اس حیت تک جا رہے ہیں جہاں ہمارا سوسائیٹی پولورائز تھی ہم بحیث قوم ساتھ کھڑے نہیں ہونے والے تھے اور اب اتنی ڈیوائیڈ ہو گئے کہ جج آپس میں ججوں کے خلاف لکھ رہے ہیں تو جو انصاف کرنے والا ہے انصاف دینے والا ہے پورے پاکستان میں فیصل بھائی یہ پرسیپشن ہے کہ نواز شریف چوتھی دفعہ پرائیم سٹر بننے جا رہے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی اکیلے الیکشن لڑنے ہیں لیکن پھر بھی دوسرے تیسرے چوتھے نمبر بھی آئیں گے تو پہلے میں کون آئے گا بھائی اگر یہ نہیں آئیں گے دیکھیں دیکھیں سر میں تو ایک 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 میں سر آپ کو صرف اس میں یہ بتاتا ہوں کہ نلائکی کا تو کوئی علاج نہیں ہے نلائکی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ساتھ زندگی ہو جلتی ہے اگر آپ کا ٹیچر آپ کو پاس کرنے کے لیے تیار ہو اور وہ دس ماکس کی جگہ پھر اس کو خالی پرچہ چھوڑ کے ہیں تو زیرو تو بزر زیرو ہی لگے گا نا وہ کیا کرے گا اس کے اندر تو نلائکی کا تو آپ کوئی جواب نہیں دے سکتا اور نااہلی کا بھی میں کوئی جواب نہیں دے سکتا اگر بیس سال کے آدمی کا فیصلہ اسی سال کا آدمی لکھے گا تو میں اس کا بھی جواب نہیں دے سکتا اگر وفروری کے بعد بیل ہو جاتی ہے اور وقت ضرورت پلیٹلیس ٹھیک ہو جاتے تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا میں ان سب انصاف کی چیزیں جو آپ نے بیٹے کے ساتھ پیسے نہ لینے پر میں اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا میں عمران خان کی حکومت کو برات بارہ بجے ڈنڈے کے زور پہ گھرانے کا بھی جواب نہیں دے سکتا بلکل ٹھیک سر میں سب کسی بھی چیز کا جواب نہیں دے سکتا میں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ فائزہ صاحب کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ اس کو نظر ثانی کی جائے اس کے اوپر